اسلام علیکم آپ دوستوں کا بہت شکریہ کہ ایک نشست جو تھی وہ سیکٹری پی ٹی اے پنجاب سے ہوئی وہ ٹائم لیا میں نے اور وہاں پہ بھولے والے کے ساتھ تھی اور لاہور کی پوری ٹیم جو تھی وہ وہاں پہ آئی اور ہم نے مذاکرات کیے اور اسی نتیجے کے اندر جو رکشہ ڈرائیور پہلے سے گاڑیاں چلاتے ہیں ان کو چار مہینے کا وہ ٹائم ملا کہ آپ اپنی رکشے جو ہیں وہ ریجسٹ کروالیں میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں حکومت سے کہ کون سے کریٹیریا کے تحت وہ رکشے ریجسٹ کر رہے ہیں دیکھیں سوال یہ ہے کہ باڈی الاغ ریجسٹڈ ہوگی موٹر سیکل جو ہے وہ پہلے ہی اکسائز کے اندر ریجسٹڈ ہے حکومت کا مطلب یہ تھا کہ یہ اس طرح سے ہوگے پورا کا پورا رکشہ یعنی ون فریم رکشہ اس کی بات انہوں نے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائن بات ہے کہ انہیں نے کہا کہ چلے ان کی ریجسٹیشن کر لیں لیکن ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ آپ جو فریم یعنی چیسی نمبر ہے موٹر سیکل کا چیسی نمبر ہے یعنی فریم کا نمبر ہوتا ہے وہی نمبر آپ جو پیچھے جو باڈی ہے کیا کہتے ہیں جی پیڑا یعنی پیڑے کی اوپر بھی وہی نمبر لگائے جو اس کا فریم ہے یا پیڑے اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایک ہی نمبر دونوں پہ لگ جائے گا اور پھر نہ کوئی موٹسیکل چوری ہوگا نہ کوئی باڈی چوری کر کے بیچے گا سیم ایک نمبر ہو جائے گا ایک چیز ہو جائے گی لیکن حکومت جیسے میرے دوستوں نے کہا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں تقسیم کیا جائے انہوں نے دیکھا کہ پورے ملک کے اندر یہ رکشے جو آپ نے بنائے یہ رکشے جو بورا والا کے اندر جس کے بانی حجی اکرم صاحب ہیں اور یہ میاں نواز شریف کی گورمنٹ میں انیس سو نوے کے اندر یہ مطارف ہوئے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی چڑھتے ہیں آپ بلوچستان چلے جائیں آپ کیپی کے اندر چلے جائیں آپ مدانی علاقوں کے اندر پنجاب میں آ جائیں ہر گلی کے اندر ہر جگہ پہ آپ کے رکشے بنائے ہوئے رکشے چلتے ہیں حکومت کے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے کہ جو لوگوں کو سستی اور تیسرین سفری صورت مہیا کر سکے حقیقت ہے کہ موٹر سیکل جو رکشہ تھا اس نے ایک انقلاب برپا کیا لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے روزگار کے لیے چابیہ تو دی لیکن اس کی پالیسی جو ہے وہ میٹر تشکیل نہیں دیا مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں میرے بھائی نے کہا کہ جی ہم نے علیم خان کے دفتر میں جانے تو ہم لوگ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ بھی میں نے یہ بات کی کہ آج بھی شکروبنی ہو رہی ہے ہر عمیدوار پائلٹی کے کاغذات محمددگی جمع کروا رہے ہیں مقصد کیا ہے کہ یہ لوگ منتخب ہو کے یہ اسمبلیوں کے اندر جائیں گے اور اسمبلیوں کے اندر کیا کریں گے یہ سرکے بنائیں گے وہاں پہ بھائی وہاں جا کے انہوں نے پولیسی بنانی ہے یہ ٹرانسپورٹ کی پولیسی بنائیں گے یہ آپ کی ہلتھ کی پولیسی بنائیں گے یہ آپ کی دفعہ کی پولیسی بنائیں گے یہ آپ کی انڈسٹری کی پولیسی بنائیں گے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو لوگوں کو ہم وار دیتے ہیں اور اس قابل بناتی ہے کہ وہ اسمبلیوں کے اندر جا کے وہاں پہ بیٹھ کے بات کریں حقیقت ہے کہ وہ میری اور آپ کی بات نہیں کرتے وہ پاکستان کے امام جو اس ملک کے اندر بسنے والے ہیں ان شعبوں کی بات نہیں کرتے انہوں نے تو پولیسیاں بنانی ہے رضا میرے دوستوں میرے بھائیوں میں نہیں ہم ہیں ہم سارے ہیں تو تنظیم ہے تنظیم ہوگی تو آپ بڑے سے بڑے دشمن کو بھی اتھار پھیک سکیں گے اور آپ اپنے آپ کو کوئی کمزور نہ سمجھیں آپ اپ قوت ہیں کہ اگر آپ چاہیں آپ اگر دیسر کر لیں تو حقیقت ہے کہ پنجاب کے اندر ایک پتہ چلے گا کہ یار نوز نکلے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کسی پارٹی سے آپ کا تلق ہے آپ کی سیاسی وبستگی آپ کو مبارک آپ کی برازری آپ کو مبارک آپ کا مسلک آپ کو مبارک ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر رخشہ سے آپ کی وبستگی ہے آپ ڈریور ہیں آپ باڈی میکر ہیں آپ شور ہوں والے ہیں آپ ڈیلر ہیں آپ کوئی بھی کام کرتی ہیں تو پھر اس پیج پہ اکٹھے ہو جائیں تاکہ ہم اپنی اس انڈسٹری کو بچا سکیں جو تیتیس سالوں سے تیتیس سالوں سے آپ لوگوں نے بنائی ہے جو آج پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ایک نام ہے آپ کی انڈسٹری کا حقیقت ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم جہاز بھی بنا سکتی ہیں پاکستان کے اندر اتنا ٹالٹ ہے اتنی قابلیت ہے کہ ہم ہر وہ چیز بنا سکتی ہیں جو ہم باہر سے مگواتی ہیں موسیقی موسیقی